اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیوز اچھی لگیں تو اس لاز سبسکرائب کی بٹن کو دبا دیں اور ساتھ ہی اس بیل کے آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ لوگوں کو ملتا رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ لوگوں کے لیے ایکسرسائز 3.2 کا کوئیسٹر نمبر 8 سالف کروں گی تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سوال ہے آپ کے پاس find the value of a plus b plus c when a square plus b square plus c square is equal to 0.9 and a b plus bc plus a c is equal to 0.8 ٹھیک ہے سوال کو جو ہے وہ شروع کرنے کا طریقہ سب سے پہلے آپ نے given اور required کی heading لگانی ہے given میں جو values آپ کو یہاں پہ دیمی ہے وہ آپ لکھ دیں گے ٹھیک ہے اور required میں آپ کے پاس جو ہے وہ find the value of a plus b plus c ٹھیک ہے تو یہ جو ہے وہ required کے اندر آپ لکھ دیں گے یہاں پر ٹھیک ہے اب solution میں آپ نے کیا چیز کرنی ہے کہ data کے according جو ہے وہ آپ نے یہاں پہ جو formula use ہوگا اس کا reference دینا as we know that کر کے تین term کی بات کی جارہی ہے تو تین term کے square کا formula جو ہے وہ یہاں پر آپ use کریں گے جو کہ ہے a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2bc plus 2ca یا 2ac ٹھیک ہے اب دیکھیں جو بھی values آپ کو یہاں پہ given ہے جو required ہے اس کے according جو یہاں پر آپ نے اس چیز کو رکھنا ہے تو کس طریقے سے by substituting the given values in the above formula we get اب دیکھیں a plus b plus c کی value آپ کو given ہے یہاں پر sorry required ہے تو یہ آپ جو ہے وہ نیچے as it is copy کر دیں گے جبکہ a square plus b square plus c square کی value آپ کو یہاں پہ given ہے وہ ہے 0.9 اب دیکھیں یہاں پر آپ اور سے دیکھ سکتے ہیں آپ کو value جو ہے وہ سوال میں db ہے a b plus b c plus c a ٹھیک ہے جبکہ یہاں پر آپ کے پاس ان تینوں terms میں 2 attach ہے تو سب سے پہلے آپ 2 کو common لے لیں گے اور ان کو free of 2 کر دیں گے تاکہ آپ جو ہے وہ یہاں پہ اس کی value کو رکھ سکیں easily ٹھیک ہے جو آپ اس کو free of 2 بنا لیا اب آپ نے کیا کرنا ہے جیسے یہ free of 2 ہو گیا اب آپ جو ہے وہ اس کی value کو رکھ سکتے ہیں اس کی given value ہے 0.8 ٹھیک ہے اب دیکھیں یہاں پر یہ چیز کیا ہو جائے گی 0.8 کو جب آپ 2 سے multiply کریں گے تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا 1.6 ٹھیک ہے left inside جو ہے وہ یہاں پہ اسی طریقے سے آپ copy کرتے چلے جائیں گے اب یہ دیکھیں دونوں values plus کی ہیں تو جب دونوں results آپس میں plus ہوں گے تو plus ہونے پر آپ کے پاس آ جائے گا 2.5 ٹھیک ہے اب آپ کو دیکھیں یہاں پہ a plus b plus c کی value چاہیے ٹھیک ہے جبکہ یہاں پر آپ کے پاس جو ہے وہ a plus b plus c کے اوپر جو ہے وہ square آ رہا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اس square کو کس طریقے سے remove کرنا ہے by taking square root on both sides اب دیکھیں یہاں پر ایک چیز میں آپ سے کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں جو بھی آپ کے پاس سوال میں value ہوتی ہے اس سے پہلے جتنے بھی سوال آپ نے solve کیے ہیں تو آپ نے وہاں پہ دیکھا ہوگا کہ آپ کو جو بھی values دی جا رہی تھی وہ whole number میں دی جا رہی تھی ٹھیک ہے یا natural numbers آپ کو جو ہے وہ دیے جا رہے تھے but یہاں پر آپ کے پاس جو ہے جو بھی result آپ کے پاس آیا ہے ٹھیک ہے یا جو given values تھی اس کی مدد سے جو بھی آپ کے پاس result آیا ہے وہ decimal value ہے ٹھیک ہے تو decimal value کا square root آپ کس طریقے سے find کریں گے وہ آپ دیکھیں یہاں پہ سیکھیں گے book میں دیکھیں آپ کے پاس جو ہے وہ direct اس چیز کا answer جو ہے وہ یہی دیا ہے ٹھیک ہے a plus b plus c کا جو result آپ کے پاس book میں آرہا ہے وہ directly یہی دیا جا رہا ہے ٹھیک ہے کیونکہ دیکھیں جو بھی آپ کے پاس decimal value ہوتی ہے اس کا square root ایک different طریقے سے different method سے نکلتا ہے وہ پورا سوال ہے ٹھیک ہے یعنی کہ جب آپ اس چیز کو solve کریں گے تو وہ complete question بن جائے گا تو وہ میں آپ کو جو یہاں پہ solve کر کے ضرور دکھاؤں گی میں اس چیز کو جو answer mention نہیں کروں گی یہاں پہ یہ میں آپ کے لئے جو یہاں پہ خود سے solve کر کے آپ کو دکھاؤں گی تاکہ آپ کو idea ہو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ کے پاس کوئی decimal value ہے تو آپ اس کا square root جو ہے وہ کس طریقے سے find کر سکتے ہیں خود سے ٹھیک ہے بغیر calculator کو use کریں بے تو دیکھیں آپ کے پاس یہاں پتہ 2.5 ٹھیک ہے یہ method جو ہے وہ division method کہلاتا ہے square root جب آپ کسی چیز کا find کر رہے ہوتے ہیں تو یہ division method کہلاتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں اس 2.5 کا square root find کر رہی ہوں by division method تو اب دیکھیں یہاں پر آپ نے اس طریقے سے جو ہے وہ اس کو لکھنا ہے 2.5 لکھ دیا آپ نے ٹھیک ہے آپ دیکھیں تھوڑا سا جو ہے وہ یہاں پہ اس چیز کو میں balance کروں گی decimal کے بات جو ہے وہ یہاں پہ آپ کے پاس ایک digit دیا ہے میں اس کو تھوڑا سا جو ہے وہ یہاں پہ اس ہی number کو جو ہے وہ six digit بنا لوں گی تو یہاں پہ six digit بنانے کے لئے مجھے جو ہے وہ zero square کرنا پڑے گا اس چیز کو آپ بس ذہن میں رکھئے گا کہ اگر آپ کے پاس کوئی decimal value ہے اور آپ نے جو ہے وہ اس کو square root وہاں پہ find کرنا ہے تو آپ کس طریقے سے find کریں گے decimal کے بعد آپ کے پاس جتنے بھی numbers ٹھیک ہے فیلحال آپ اس کو جو ہے وہ یہاں پہ zero بڑھا کر ٹھیک ہے یہاں پر میرے پاس جو ہے وہ six digit بنانے کے لئے یہاں پہ five zeros کا اضافہ کر لیا ٹھیک ہے آپ نے جو ہے وہ یہاں پہ دراصل pair بنانا ہوتا ہے numbers کا اس لئے جو ہے وہ آپ نے یہاں پہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جتنے بھی آپ کے پاس numbers ہیں وہ numbers جو ہے ان کے pairs ہونے چاہیے تو اس لئے میں نے یہاں پہ جو ہے وہ فیلحال تین pair بنانے کے لئے five zeros کو یہاں پہ add کر لیا ٹھیک ہے سوال کی جو ہے وہ length پہ depend کرتا ہے کہ کتنے آپ کے پاس digits ہیں کتنے آپ کے پاس pairs بن سکتے بٹ یہاں پر آپ کے پاس جو ہے وہ single digit تھا اس لئے میں نے جو ہے وہ five zeros add کر کے ان کو three pairs بنا لیے ٹھیک ہے اگر سوال کی length زیادہ ہوتی تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں یہاں پہ اس طریقے سے zeros add ہی نہیں کرنے پڑتے بٹ کہیں بھی آپ کو جو ہے وہ disbalance نظر آئے even numbers میں ہونے چاہیے آپ کے پاس جو length ہے آپ کے پاس وہ even numbers میں ہونی چاہیے ٹھیک ہے تاکہ آپ ان کے pairs بنا سکیں اب یہاں پہ آپ کے پاس جو ہے وہ اس طریقے سے میں نے five zeros لگا کے تین pair بنا لیے ٹھیک ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ میں نے یہ اس طریقے سے cap show کر دیا اب دیکھیں یہاں پر آپ نے جو ہے وہ کس طریقے سے numbers کو لینا ہے same digits ہوں ٹھیک ہے اس طریقے کی situation ہوتی ہے جس پہ آپ نے اس طریقے سے cap بنا لیا آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ اس طریقے سے multiplication یا اس طریقے سے جو ہے وہ factors لینے ہوتے اس چیز کو solve کرنے کے لیے اب دیکھیں جب میں one کو one سے multiply کروں گی تو result آئے گا one two کو two سے کروں گی تو four and three کو three سے کروں گی تو nine ٹھیک ہے جو بھی جس طریقے کی value آپ کے پاس ہوگی جیسے یہاں پر آپ کے پاس جو ہے وہ two use ہو رہا ہے ٹھیک ہے it means کہ آپ یہ بھی نہیں لے سکتے یہ بھی نہیں لے سکتے یا جو بھی آپ کے پاس result آ رہا ہے یا تو وہ two ہو یا two سے چھوٹا ہو کہنے کا مطلب ہے آپ نے اس طریقے کے جو ہے وہ factors use کرنے ہیں ٹھیک ہے انہیں multiply جو بھی آپ numbers یہاں پر لے رہا ہے انہیں multiply کریں تو آپ کے پاس یہ number آنا چاہیے یا اس سے چھوٹا ہو اس سے بڑا نہیں لے سکتے آپ تو میں یہاں پر لوں گی one one's a one ٹھیک ہے لکھنے کا طریقہ one one's a one اب جو بھی digit آپ نے اوپر لکھا ہے اسے آپ دوبارہ نیچے اس طریقے سے لکھیں گے اور اس طریقے سے پلس کا sign ان کے ساتھ شو کر دیں گے جبکہ یہاں پر آپ جو ہے وہ subtraction شو کریں گے ٹھیک ہے تو two میں سے جب آپ one کو minus کریں گے تو آپ کے پاس آ جائے گا result one اب یہ decimal جو ہے وہ اوپر آپ shift کروا دیں گے ٹھیک ہے اور یہ جو ہے وہ next pair آپ جو ہے وہ نیچے اس طریقے سے اتار لیں گے ٹھیک ہے یہ 50 جو ہے وہ پورا pair نیچے آپ اس طریقے سے اتار لیں گے یہ کیا ہو جائے گا one and one two اب بلکل اسی طریقے سے آپ نے two کے ساتھ جو ہے وہ number کو رکھتے چلے جانے ایسا number رکھنا ہے کہ آپ کے پاس 150 آ جائے یا 150 سے چھوٹا آ جائے ٹھیک ہے اب دیکھیں two کے ساتھ میں جو ہے وہ یہاں پہ اسی طریقے سے five کو رکھوں گی لینے کا جو ہے وہ طریقہ یہ ہوگا کہ جو بھی آپ number اس کے ساتھ رکھ رہے ہیں ٹھیک ہے اس کو اسی طریقے سے نیچے بھی آپ نے اتارنا ہے تھوڑا سا different طریقہ ہے آپ نے اس کو جہاں وہ غور سے اس چیز کو سمجھنا ہے کہ جب آپ کے پاس جب آپ ان digits کو plus کر لیتے ہیں ٹھیک ہے پہلے تو دیکھیں جب آپ کے پاس جہاں وہ first time جب آپ نے اس کو جہاں وہ یہاں پہ solve کرنا ہوتا ہے تو اس طریقے سے آپ نے numbers کو لینا ہے ٹھیک ہے جیسے one one's a one two two's a four three three's a nine ٹھیک ہے اس کے according single number سے آپ نے اس طریقے سے اس کو solve کر لی ہے جب آپ وہ number دوبارہ نیچے اتار کے اور جب ان کو plus کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو plus کرنے کے بعد جو بھی آپ کے پاس value آتی ہے اور next جب آپ نے اس کو جہاں وہ factor لینا ہوتا ہے تو آپ نے اس کو اس طریقے سے لکھنا ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ number آپ نے اوپر بھی لکھنا وہی number آپ نے اس طریقے سے نیچے بھی تب آپ جو ہے وہ وہاں پہ multiplication perform کریں گے تو یہ ہو جائے گا آپ کے پاس five five's are twenty five five two's are ten eleven twelve تو آپ کے پاس آ گیا one hundred and twenty five ٹھیک ہے آپ اسی طریقے سے six کو بھی رکھ کے دیکھ سکتے ہیں six six are thirty six and six two's are twelve thirteen fourteen fifteen ٹھیک ہے تو one fifty six جو ہے وہ زیادہ آ رہا ہے it means کہ آپ یہ نہیں لے سکتے آپ نے جو ہے وہ یہاں پہ اس چیز کو جو ہے وہ consider کرنا ہے ٹھیک ہے اور لکھنے کا طریقہ جب آپ نے اس کو جو ہے وہ five کو یہاں پہ بھی لکھ لیا یہاں پہ بھی لکھیں گے اور اسی طریقے سے اس کے نیچے بھی لکھیں گے جیسے دیکھیں میں نے one one لیا اور اسی one کو اس کے نیچے اتار دی اسی طریقے سے جب آپ نے five لیا یہاں پہ بھی آپ نے رکھنا اور یہاں پہ بھی اب جو اس کا result آیا تھا one hundred and twenty five وہ آپ یہاں رکھ دیں گے یہاں پھر آپ اسی طریقے سے plus کا sign لگائیں گے اور ان کو plus کل لیں گے تو یہ ہو جائے گا five and five ten two and one three ٹھیک ہے یہ subtract ہو جائے گا یہاں پر آکے تو یہ ہو جائے گا آپ کے پاس twenty five ٹھیک ہے one fifty minus one twenty five تو آپ کے پاس result آ جائے گا twenty five اب next آپ کے پاس یہ والا pair جو ہے وہ آپ یہاں پہ اتار لیں گے اس طریقے سے ٹھیک ہے آپ دیکھیں آپ نے thirty کے ساتھ جو ہے وہ ایسا کیا نمبر یا کیا فیکٹر رکھنا ہے کہ آپ کے پاس two thousand five hundred آ جائے یا twenty five hundred آ جائے یا اس سے چھوٹا نمبر آ جائے ٹھیک ہے تو یہ ہو جائے گا دیکھیں eight eight is a sixty four ٹھیک ہے تو جب آپ thirty کو ملٹیپلائر کریں گے eight کے ساتھ تو آپ کے پاس result آ جائے گا two thousand four hundred and sixty four ٹھیک ہے اور اگر آپ چاہیں تو اس کو یہاں پہ اس طریقے سے nine رکھے بھی جو ہے result کو دیکھ سکتے nine 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے آ جائے گا آ جائے گا اس eight کے نیچے بھی eight آئے گا اب آپ ان کو یہاں پہ پلس کر سکتے eight and eight ہو جائیں گے آپ کے پاس sixteen یہ آ جائے گا one اور یہ آ جائے گا آپ کے پاس three جبکہ اس کا جو بھی multiplication کے باد کا result تھا وہ آپ یہاں رکھ دیں گے 2464 ٹھیک ہے اب آپ ان کو subtract کر لیں گے تو subtract کرنے پر آپ کے پاس آ جائے گا 36 ٹھیک ہے جانی کہ دیکھیں اب آپ یہاں پر idea ہوگیا ہوگا کہ ہم نے یہاں پہ جب ان کے pairs بنانے ہوتے اس طریقے سے اس چیز کو balance کرنا ہوتا ہے اس کی length کو دیکھتے ہوئے ہم نے اس کو یہاں پہ پیئر بنانے ہوتے تو یہ ہمیں کیوں ضرورت پڑتی ہے کیونکہ آگے اس طریقے سے پیئر کو لے 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 سوال کو solve کر رہے ہوتے ٹھیک ہے اب دیکھیں آپ کو یہاں پہ چاہیے 3600 اب آپ اس کے ساتھ ایسا کیا نمبر رکھیں گے دیکھیں یہ already خود 316 ہے ٹھیک ہے تو آپ اس کے ساتھ ایسا کیا رکھ سکتے ٹھیک ہے 1 رکھنے پر آپ کے پاس یہ چیز آ رہا ہے اگر آپ اس کے ساتھ 2 رکھیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے رکھنے سے آپ کے پاس آ رہا ہے 6000 something جبکہ آپ یہاں پہ چاہیے 3600 تو آپ قریب ترین values کی یہ ہی لے سکتے یعنی 1 سے ہی آپ یہ یہاں پہ solve کر سکتے تو آپ کے پاس سارا result 3161 اب یہ دیکھیں مزید یہاں پہ میں اس چیز کو subtract کروں گے تو subtract کرنے کے بعد ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس جب چلتا 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 جائے گا non terminating ہو جائے گا but ہمیں یہاں پہ 2 to 3 digits enough ہے تو یہاں پہ آپ پاس value آجائے 1.581 جو ہم یہاں value لے لیں as a result ٹھیک ہے ٹھیک ہے دیکھیں آپ یہاں پہ یہ چیز سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ square root تھا آپ کے پاس یہ complete question تھا ریزلٹ شو کیا جا رہا تھا root 2.5 یہاں پہ آپ کے پاس بک میں یہ result شو کیا رہا تھا کیونکہ یہاں پہ detail میں اس طریقے سے solve کرنا تھا ٹھیک ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ کس طریقے سے اس چیز کو detail میں solve کر سکتے اور solve اچھے سا آپ کی سمجھ میں آگیا ہوگا اگر ویڈیو اچھی لگے تو like and share ضرور کیجئے گا ملتے ہیں آپ لوگ